لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سیرت النبی کے زمن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو دیکھ رہے ہیں اسی زمن میں سیدنا ابو بکر کے فضائل جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیے ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے دن تم میں کون روزے سے ہے حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں پھر آپ نے فرمایا آج کے دن تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا ابو بکر نے کہا میں آپ نے فرمایا آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر نے کہا میں نے آپ نے فرمایا آج کے دن تم میں سے کس نے بیمار کی پرسش کی یعنی عیادت کی حضرت ابو بکر نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ سب باتیں جمع ہوں وہ جنت میں جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح ایک اور روایت حضرت جبیر بن مطعم اس کو روایت کرتے ہیں ساری روایتیں میں نے صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کتاب الفضائل سے حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اللہ کے رسول سے پوچھا آپ نے فرمایا پھر آنا وہ بولی یا رسول اللہ گھر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ کا وصال ہو جائے تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص ایک بیل ہاک رہا تھا اس پر بوجھ لادے ہوئے بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میں اس لیے نہیں پیدا ہوا میں تو کھیت کے واسطے پیدا ہوا ہوں لوگوں نے کہا سبحان اللہ تعجب سے کہا ڈر کر بیل بات کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو اس بات کو سچ جانتا ہوں اور آگے جو جملہ کہا حضور نے وہ یہ تھا اور ابو بکر اور عمر بھی سچ جانتے ہیں ابو حریرہ نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ایک چرواہ اپنی بکریوں میں تھا اتنے میں ایک بھیڑیا لکا اور ایک بکری لے گیا چرواہ نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو اس سے چھڑا لیا بھیڑیا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اس دن کون بکری کو بچائے گا جس دن سوائے میرے کوئی چرواہ نہ ہوگا یعنی وہ قیامت کا دن ہے تو اس زمن میں اس بھیڑیا نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس کو سچ جانتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی سچ جانتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ یہ جب حضور نے دونوں باتیں کہیں ایک بیل کے بات کرنے والی اور ایک بھیڑیے کے بات کرنے والی حضور نے کیا کہا میں نے اس کو سچ جانا اور ابو بکر اور عمر بھی اس کو سچ جانتے ہیں حالانکہ ابو بکر اور عمر وام موجود بھی نہیں تھے جب یہ روایت پیش کی گئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان لوگوں کی کیا فضیلت تھی تو اس حدیث سے ان لوگوں کی بڑی فضیلت نکلی کہ آپ کو ان پر ایسا بھروسہ تھا کہ جو بات آپ مانتے ہیں وہ بھی ضرور مانیں گے حدیث نبیہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں